سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت السی جس نے حکم مانا رسول کا تو اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو الٹا پھیرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ہے ان پر نگہبان اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بتلائی گئی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان کی مانو آیت نمبر اکاسی بیاسی سورہ نساء وَيَقُولُونَ طَاعْتٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَآْرِضَ عَنُهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اَفَلَا يَتَدْبَّرُونَ الْقُرْعَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهُ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلافاً کثیراً اور کہتے ہیں قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بعضے بعضے ان میں سے رات کو مشورہ کرتے ہیں اس کے خلاف جو تجھ سے کہہ چکے تھے اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں تو آپ تغافل کیجئے نظرانداز کیجئے نگلیٹ کیجئے آپ ان سے اور بھروسہ کیجئے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے یہ قرآن کسی اور کا ہوتا تو ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت بہت فرق اس آیت میں ان لوگوں کی برائی بیان کی گئی ہے جو دو رخی پالیسی رکھتے ہیں ڈبل موکے دن کو کہا جاتا ہے منافق زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق ایک خاص ہدایت کی گئی ہے پیشوا کے لیے ایک اہم ہدایت جو ذمہ دار ہوتے ہیں قائد ہوتے ہیں ان کے لیے ایک اہم ہدایت ان سے اعراض کیجئے جب منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم آپ جو فرماریں قبول ہے آپ کا حکم ہم نے قبول کر لیا جب واپس جاتے تھے تو آپ کی نافرمانی کے مشورے راتوں کو چھپ کر کرتے تھے وہ سب اللہ تعالی دیکھتا تھا لکھ لیا کرتا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ جان بوجھ کر ان سے درگزر کیجئے اس کو مسئلہ نہ بنائیے اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے آپ ان کی پروہ نہ کیجئے اپنا کام اللہ کے بھروسے پر کرتے رہیے کیونکہ وہ آپ کے لیے کافی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کا پیشوا ہوگا تو ترہ ترہ کے لوگ اس کے پاس ہوں گے مومن کا لبادہ اوڑ کر منافق بھی رہیں گے مخالفین بھی آستین کے ساتھ بھی رہیں گے سازشیں بھی ہوتی رہے گی چیمے گوئیاں بھی ہوگی تانے بھی دیں گے بہت زیادہ اس کی برائی بھی کریں گے لیکن ایک بات ہے کہ اگر اس کا بھروسہ اللہ پر ہے اور لگن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیاب کر دیں گے ضرور کامیاب کریں گے اللہ کافی ہے کارساز یہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین ہم پیالہ ہم نوالہ رہے نمازوں میں شریک مشوروں میں شریک اور غزوات میں شریک ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو نام بنا منافقین کون ہے معلوم تھا اور آپ نے حضرت حضیفہ بن یمان کو بتلا بھی دیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے ان کو قتل نہیں کیا تو پوچھا حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کیوں قتل نہیں کرتے فرمایا لوگ تو ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد تو اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے اور مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اسلام بدنام ہو جائے گا لوگوں کے آنے کے راستے بند ہو جائیں گے اس لئے میں نبھاؤں گا میں برداشت کروں گا اور میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے چنانچہ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی فکر کا نظر کا ہماری رائے کا ذرا مخالف ہو جائے تو ہم اس کو سائیڈ میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے فرہا ان کو محروم بھی کر دیتے ہیں کاٹ بھی دیتے ہیں ان کو کام سے محروم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مختلف فیلڈوں میں مختلف شعبوں میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال کے منافقین دشمنان اسلام معلوم ہے پھر بھی آپ نبھا رہے ہیں اور ان منافقین کی کارستانیوں اور دسیسہ کاریوں اور سازشوں کے باوجود آپ نے موت تک ان کو نبھا کر پھر میٹ جتا کر دیا ہے اور پھر اسلام کا بیڑا پار لگایا ہے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو کسی کو کاٹ دینا اور اسی طرح قتل کر دینا اور سائیڈ میں ہٹا دینا یہ کمال نہیں ہے منافقین اور مخالفین کو ساتھ لے کر اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے عظم مسمم کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا اور پھر کامیاب ہو جانا یہ اصل میں کمال ہے موسیقی 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 موسیقی